بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جس صحابی موجود تھے اور ڈاکٹر نہیں تھی اور ڈاکٹر ناؤ نے بنیادی ریزن یہ ہے کہ جی سیکٹری داخلہ نے ابھی تک وہ جو کورٹ کا پرسیجر ہے اس کو اہڈاپ ہی نہیں کیا انفرچنیٹلی ڈاکٹر صاحبہ موجود نہیں تھی لیکن فیملی جج موجود تھی اور ان کی نگرانی کے اندر یہ ساری ابزرویشنز ہوئی ہیں اور بتایا یہ گیا ہے جس نویت کے دعوے سامنے آئے ہیں یہ بات ٹھیک ہے جی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے ایک تو اس چیز کا توڑ ہو گیا ہے کہ اس پہ ذہنی دباؤ نہیں ہے وہ ذہنی طور کے اوپر جو ہے وہ پاگل نہیں ہے یا ذہنی طور کے اوپر نفسیاتی ایشیوز اس کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ بھی بات کلیے رو گئی ہے کہ ابھی تک پیرنٹس کی طرف سے جو ویڈیو آئی ہے اس میں اس چیز کی بھی نفی ہو گئی ہے کہ کوئی گینگ تھا انجیکشن لگائے تھے اغوا کیا گیا تھا زبردستی ہوئی تھی ایسی کوئی چیز ہوئی تھی جو واقفان حال ہیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جی ایک تو پہلی ر روٹیم میں کیا ہے وہ اس شیلٹر ہوم کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہاں پر کڑھائی سلائی اور جو سلائی مشینیں ہوتی ہیں وہ بچیوں کو اور دیگر جو چیزیں جس میں کمپیوٹرز اور دیگر آئیٹمز ہوتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی ان کو آراستہ کیا جاتا ہے جو بچیوں یہاں پر آتی ہیں تو چونکہ یہ ایک شیلٹر ہوم سن گورنمنٹ کا ہے اور اس کو بہتر طور پر انہوں نے ڈیزائن کیا ہے تو پتایا یہ گیا ہے جو اس کی روٹین یہ ہے کہ صبح دوپیر رات کے کھانے ن ماشدے کے بعد جو روٹین ہے مصروفیت کے لیے کہ وہ سلائی کڑھائی یعنی کہ جو سلائی مشین ہوتی ہے وہ سیکھ رہی ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ کمپیوٹر کا استعمال بھی ظاہر ہے کہ اس کو کچھ مصروف رکھنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو سافٹیئرز اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے بہرحال انٹرنیٹ کا ایکسس نہیں ہے کہ باہر کی دنیا سے اس کا کسی دیگر سے رابطہ ہو تو یہ چیزیں بہرحال اس کو پروائیٹ کی جا رہی ہے دوسری چیز جو پتا چلی ہے وہ یہ کہ محول خوشگوار رہا والدہ محترمہ سے اور جو بہنیں ہیں ان سے ہی بچی نے بات کی ہے کھیلی ہے ملاقات کی ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور مسکرائی ہے اور ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن جو اس کیس میں جو مدنی مقتمہ ہیں ان سے بہت زیادہ بقالمہ اپنی صاحبزادی کا نہیں ہوا اس بات کو کنفرم کیا ہے اب ایک ریپورٹ ہے جی وہ ریپورٹ دیکھئے ہیں نیوٹرل جو ریپورٹ آئے گی کی مینے جیسے بات کو بتایا تھا مختلق بسم کے دعوے اپنی جگہ ہیں ہم بھی رات کو بیٹھ کے کہہ سکتے تھے کہ کون گلے ملکر رویا کس نے سر پیٹا اور کس نے کچھ یہ کہا کہ مجھے انجیکشنز اور ساری چیزیں لیکن جو مسدقہ خبر آئے گی وہ دیفلیٹلی چونکہ اس میں جو فیملی کوٹ ہے ان کے جج کو یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈائریکشنز تھی ڈسٹکن سیشن جج کو کہ ایک فیمل خاتون جج کو رکھا جائے اور اس جج نے بیسکلی ایک ریپ ہونی ہے اس ریپورٹ میں سب کچھیں آنا ہے کہ جی بچی کا مزاج کیا تھا بچی نے کیا سوچا بچی کی فیلنگز کیا تھیں بچی نے کس کو کیا کہا پیرنٹس نے کیا کہا تو اوورال جو جسچر ہوگا اس میٹنگ کا اور جو مسدقہ ترین جو چیز ہو سکتی ہے وہ دیفلیٹلی جب جس صاحب جو ہے جو فیملی کوٹ کے تھے وہ جب عدالت میں یہ ریپورٹ جمع کرائیں گے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا ادر وائز یہ سب کے سب دعوی ہیں اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس کی روٹین کے اندر وہ سلائی کڑھائی سلائی مشین سیکھ رہی ہے کمکیوٹر کا استعمال اور دیگر چیزیں سیکیورٹی کو سخت رکھا گیا ہے اور سیکیورٹی کو ایون کی یہاں تک سخت رکھا گیا ہے کہ رینجس الکار بھی موجود تھے اور پولیس بھی تھی اور کسی کو آنے اور جانے کے دوران سخت چیکنگ کا عمل ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں کوشش کی انہوں نے کے ویڈیو بنائیں لیکن پتا چلا ہے کہ رینجس نے ان کو وہاں سے بھاگا دیا جی ہاں لفظ یہ نہیں ہے کہ جی ان کو انکار کیا گیا بلکہ ان کو وہاں سے بھگایا گیا کہ شلٹر ہوم کے عریب قریب کہیں بھی نظر مت آنا یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر کسی نے کہیں پر بیٹھ کے ویڈیو بنائی کسی نے کہیں پر بیٹھ کے ویڈیو بنائی لیکن وہاں سے جو ایک ڈراما بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ شلٹر ہوم کے باہر جیسی فیمل باہر نکلے گی تو ان کی کچھ ویڈیوز اور ایسی چیزیں بنائی جائیں گی اور ایک نئی ہائ انفورسمنٹ بھی تھی رینجس بھی تھی ان کو پتا ہے کہ کتنا سینسٹیف کیس ہے سیکیورٹیز کے حوالے سے بھی ہے تو ایک اور بھی چیز ہے کہ جی اس کیس کے اندر زہیر کی سیکیورٹیز کے حوالے سے بھی خطچات ہیں اور زہیر نے میری اطلاع کے مطابق ان خطچات کو اپنے وکیل کو بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو مختلف یوٹیوبرز ہیں آنے جانے کے دوران جو ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کے لباس اس کی ڈریسنگ اور دیگر چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا خط چاہے کہ جی ان یوٹیوبرز کے اندر ہی کوئی نہ کوئی انفارمر میں موجود ہو سکتا ہے جو اس کی ویڈیوز اور تصفیریں جو مرانے کا مقصد ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی کو بھیس سکتا ہے ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کیس کے اندر اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ نشاندہی کی جاتی رہی ہے لوکیشنز تک ڈسکس کی جاتی رہی ہے کہ کہاں کون سے ہوتل میں کون رہ رہا ہے تھانے کے اندر کیا فیسلٹیز فرام کی جاری ہیں کون سا تھانہ ہے یہ ساری کی سار چیزیں ڈسکس کی جاتی رہی ہیں تو اس تناظر کے اندر زہیر نے یہ خطشات ظاہر کی ہے اپنے وکیل سے لیگل ٹیم سے کہ بہت سارے مشکو قسم کے لوگ اور وہ یوٹیوبرز کے ساتھ ہی پائے گئے ہیں یہ زہیر کے تحفظات ہیں جو کہ اس نے اپنی لیگل ٹیم کو بتایا ہے تو اب اس کی لیگل ٹیم بھی اس بارے میں فکر مت ہے کہ جی سیکیورٹی ایشیوز ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں جو سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہیں بہت بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں جن کا اپنا ٹارگٹ کچھ نہیں ہے اس کیس میں سوائے اس کے کہ وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم سے میکسیمم جو ہے اس کے میں ویوز لیں ڈالر زمہ کریں اور اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد جو مضموم قسم کے ہیں ان کو وہ پورا کریں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اس کیس کا جو انجام ہے وہ پوزیٹیف کرے ادھر یا ادھر جو بھی چیزیں ہیں وہ پوزیٹیف ہو پیرنٹس کے ساتھ اگر بچی جانا چاہتی ہے جی ہم نے کل بھی یہ کہا جب ملاقات ہو رہی تھی اس کو ویلکم کہا اور کہا کہ جی ملاقات ہونی چاہیے اور اگر بچی اپنے والدین کے ساتھ جانے پر منحصر ہے اور اسرار ہے تو اس کو بالکل حق ہے جی ان کا خون ہے جائے لیکن اگر اس بچی کا آج بھی چار چھے مہینے کے بعد بھی سولہ اپریل سے لے کے آج تک کے بیانی کے بعد بھی اس کا یہی سٹرینڈ ہے اس کو تنہا کرنے کے باوجود بھی یہی سٹرینڈ ہے کہ وہ اپن احترام کی نگاست دیکھنا چاہیے سلوشن تو نکالنا چاہیے ادروائز جسیس علاو دین پاور صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ سلوشن نہیں نکلے گا ایک فریق آئے گا اور یہ بات میں سولہ اپریل سے میں بھی کر رہا ہوں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے ایک فریق کو لگے گا یہ کیس بہت اوپر گیا ہے پھر نیچے آئے گا پھر اوپر جائے گا پھر سپرین کوٹ جائے گا پھر ہائی کوٹ آئے گا چونکہ یہ وہ کیس نہیں ہے جو کرمیل طرح کا کیس ہوتا ہے یہ فیملی بسپیوٹس ٹائپ اور لف میریج اور اس میں کیڈنائپنگ اور کچھ بھی نہیں ہے تری سیونٹی فائیو اس کے اندر سے نکال دی گئی ہے ان کا اصرار یہ ہے کہ تری سیونٹی فائیو کو ایڈ کر دیا جائے یکم نومبر کو جو ہے وہ اس کی ہیرنگ ہونی ہے بہت سارے لوگ دعوے کر رہے تھے کہ جو ملاقات کی پرمیشن دی ہے کوٹ نے اسی کے اندر جو ہے وہ میڈیکل کروانے کا بھی حکم دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے اور اس چھوٹ کو چ چھوٹانے کے لیے انہوں نے سنسنی پھیلانی ہوتی ہے وہ پھر نئے سے نئے دعوے کر رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ اس کو پاگل قرار دینے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ذہنی طور کے اوپر وہ بازور ہے اس کے بیان کے حیسٹ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں پیرنٹس کی طرف سے بھی اب ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ جی بچی کو ذہنی طور کے اوپر بہت شدید نروس نظر آئی ہے دباؤں میں نظر آئی ہے وہ ایک نارمل سے اس نے بی سیکھ رہی ہے کمپیوٹر کا استعمال بھی وہ کر رہی ہے ٹیکنیکل جو جو چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں سوفٹریرز بغیرہ دیگر تاکہ وہ مصروف رہ سکے لیکن ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اس کے اوپر ذہنی دباؤ موجود ہے اور کچھ شیلٹر ہوم میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو مختلف حیلے بہانے سے دباؤ ڈال رہے ہیں تو یہ تازہ تلین بریکنگ خبر تھی جی ملاقات کی اور اس کی مصروفیات کے حوالے سے اس سلسنے میں آپ کی رائے کیا ہے اپنی اکیپ